یہ وہ ہتھیلی میں کی ہے اور اس کے پاس میں کہے بابا اسے لے لے ہزتی عزیب و قارشتی کے جلبہ بار موسیٰ ظلمائی کرام شورا اعظام نقیب ہندوستان سامنے بیٹھے پندل میں موزیز شامین اکرام میرے عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں پردامہ بیٹھی پردامہ شیخ خواتین اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و اللہ میں نے عربی میں سلام کیا ہے اللہ نوبر فرمانا چاہے جو دی تو مانکے کوئی سلام پورے انہاں سلامر فالو جواب کہ ایدہ فالو جواب چلو نہیں ہے اپنا تا جیدہ جواب دلے نمائے ایک بارا چیشٹہ پورچی رشانلہ دیکھ چی کو تو لوگ ہمار سلامر فالو جواب دیچے اللہ کے نمیر شاہد فرماتے جب تو کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا بہتر جواب دو ایک بارا چیشٹہ پورچی رشانلہ دیکھ چی کو تو لوگ ہمار سلامر فالو جواب دیچے عونہ مسمی اگل آپ کا لا Artist. اللہ عف perché عظی når اسでは تا گそして uing ہمار رشانلہ دیکھنے 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 خاص رو chose بیٹھ جگہ آپ شکریہ آپ کو پیٹھا ہم اسے اقاندے کو اس سے او رائے جلسہ سننے آئے ہیں تو بیٹھ 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 اللہ نے فرمانا چاہے اپنار مہمان ارے کرام کرو اپنار مہمان ارے عزت کرو الحمدللہ آپ بیٹھیں میرا کچھ بھائی کھاڑا ہے کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ بھی بیٹھ جائے ہیں چاہتے ہیں نہیں کہ وہ بیٹھ جائے ہیں پیچھے جگہ نہیں ہے آپ پلک کر دیکھیں پیچھے جگہ نہیں ہے اور سال لوگ کھڑے ادھر بھی کھڑے یہ بزارش کریں گے اپنے بھائی کے لئے تھوڑا تھوڑا آگیا جائے تو تھوڑا سا تھوڑا حرکت کر لیں زیادہ نہیں بڑھنا تھوڑا حرکت کریں گے پتن کو ہلا لیں گے تو لوگ کھڑا بھی جائے گے بیٹھنے گے انشاءاللہ سال لوگ تھوڑا تھوڑا حرکت کر جائے حرکت اوڑا برکت ہے اکر اوڑا پکڑ ہے تھوڑا بڑا میں دیکھیں پڑھے لیں کہ لوگ ہم آشاندہ سمجھ گئے اشارہ کافی ہے وہ کوئی کھڑا نہیں رہے گے ادھر آلے بیٹھے اے باہو اے دیکھیں ادھر جلسہ زونے والا تو ادھر ہے تکھڑے جائے گے ابھی دھن کو آپ کو کھڑا رہنا ہے کب تک کھڑے دیکھیں آج آپ دیکھیں ایدھر پرسی میں جو بیٹھے ہیں یا آہتر پرسی والے ان کو تن کرنا مناسب نہیں چھیک بیٹھے ہیں اللہ ان کے بھی بیٹھنے کو قبول فرما ہے بیٹھ جا بیٹھا بیٹھا بیٹھ بیٹھ کتنا اچھا مجمع لگ رہا ہے کتنے اچھی طریقے سے آپ لوگ بیٹھے لئے بڑھے لکھو کہ اید پرچام لگ جا آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں آپ کا محنت ہوں اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اللہ کسی کا احسان رکھتا ہی نہیں اللہ کسی کا حسان نہیں رکھتا ہے ہم رکھ سکتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اللہ کسی کا حسان نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کی محنت بزائے نہیں کرتا ہے الحمدللہ آپ کو یہاں پیٹھیں یہ محنت ہو رہی ہے یہ محنت ہو رہی ہے تو مزدوری لے کر جانا ہے جب ہم دعا مانگیں گے وہ ہماری مزدوری ہمیں ملے گی پھر دعا مانگا اپنے اپنے گھر کو جائے گا دعا کر کے جائیں گے ہر انسان جو انسان جیسا کرے گا اللہ ویسا انعامتہ فرمائے گا جو انسان جیسا کرے گا اللہ ویسا انعامتہ فرمائے گا اور قربان جاؤ ایک آدمی رمضے میں جا رہا تھا کھوکر لگی کھوکر لگی جھوکر دیکھا تو اٹھایا سمیم سے اٹھایا دیکھا کہ کھوکر میں لکھا کچھ ہوا ہے کچھ بانکی میں سمجھے لگا مرے بے نا جانے کئی سال ہو گیا اب اس کا بانکی کیا جس امیلتی میں ملیا اب اس کا بانکی کیا سوچہ چیتر نہ ہوگا بانکی کیا ہے رومال میں لے پیٹا گھر لے کر گیا علماری کھولا علماری بڑک دیا سبح و شام دو مرتبہ علماری کھولتا تھا دیکھتا تھا ابھی تک کچھ ہوا کے نہیں ہوگا جب چار پائے دن ہوگیا اس کی بی بی کو شک ہو گیا یہ علماری میں کی رہے کیسے دو مرتبہ علماری کھولتا چیک کرنا ہوگا یہ بیچارہ کھانا کھا کے سوئے بی بی سو جی بڑا اچھا موقع چابی نکال کر رہتے ہیں یہ کھانا کھا کے سو کر اٹھے کپڑا پہلے بازار چلے گئے بی بی سو جی بہت سوڑھے را موقع ہے چابی نکال کر رہتے ہیں علماری کھولی دیکھیں رومان میں کچھ لپٹا ہے رومان جب کھولی دیکھا کھوپڑی تو اس کی بی بڑیوں جادو سکھے چی شامسان گھاکہ سے کھوپڑی اٹھا گا ہمرا بھاگا بین جادو سکھے چی لیکن چادریوں ختم کر لیا کھوپڑی لی کھوپڑی ہم جاتوں نہیں سکھ رہے تھے بتا تو صحیح ہو بھوپڑی کا کیا کہ جس کی بیوی بھونی ہم اس کی وہ حالت کیے گی وہ ہی جانے گا کی کا لند بہتے ہیں اس کی وہ حالت کیے گی وہ ہی جانے گا اکھلی میں دیکھ کر اتنا سمات مارے بھوسا بنا کر تعلق میں ٹھیک دیئے اس کا شوہر وہ بولا بس کر ہمیں سمجھ گرانگی ہاں گربان کیجئے لیں بھلا کرو بھلا کرو تو بھلا پاؤں گے برا کرو تو برا ملے ایک ہاتھ سے کرو تو اپنا دوجہ ہاتھ سے پاؤں گے دوجہ ہاتھ سے پاؤں گے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤگے کرو عبادت تم اس رب کی ورنہ کل پچھتا آگے ورنہ کل پچھتا آگے اچھا رکھ لاؤں یہ دنیا آنی جانی ہے ایک دن سب مٹ جائے گا تم بھی ایک دن مٹ جاؤگے کیڑا مکورا کھائے گا کیڑا مکورا کھائے گا چھلپو دینہ کرو کسی سے چھلپو دینہ کرو کسی سے کھانٹے میں فس جاؤگے کیا لے کر آئے ہو بندے کیا لے کر کے جاؤگے کیا لے کر کے جاؤگے اکمالی کو غصہ آیا موکر کو اکمالی کو غصہ آیا اچھا غصہ کرنا جائز ہے کی مزا ہے غصہ کرنا چاہیے کہ غصہ کے حالہ بی بی کو پندھی سے مار مار کو لٹا دیرا چاہیے اور مار جاؤ اچھا مار بھی لوگ ایسے مارتے ہیں لٹا گھوٹا گھوٹا کتنے لوگ صرف نمک کم ہو گئی اسپرکاری میں لے مار مرچ کم ہو گئی لے مار اللہ اکبر کبیرہ بی بی سو کے لیٹ سے اٹھی بیچاری دے گالی کی دے گالی اوہ سارا مدالی گھر مدالی انڈر بگر گر سوچو تو سہی اللہ اکبر کبیرہ جن سہی سیرتی نبی آپ نے سجایا ہے جن سہی سیرتی نبی بی میں آپ بیٹھے ہوگے ہو جن سوچو تو سہی نبی کی سیرت کیا تھی نبی کی سیرت کیا ہے جن سن لو اللہ کے نبی کی گیارہ بیمیاں تھی کتنی بیمیاں تھی گیارہ بیمیاں تھی گیارہ گیارہ آزاد اوہ قربان جاؤ اب آپ آیشہ رضی اللہ وطالہ سب سے چھوٹی بیوی ہے کمر بھی کم کی سب کمر میں سب سے چھوٹی بیوی ہے اوربان جاؤ آٹا لے کر بیٹھی ہے گوندھ میں آٹا گوندھ نہیں پاتھی آٹا گوندھ میں نہیں آتا رو رہی ہے بیٹھ کر اللہ کے نبی داخل میں گھر میں نظر پڑ گئی آئیشہ آدم آسو ہے کیا بات ہے کسی نے کچھ کہہ دیا آئیشہ کہتی ہے رسول اللہ مجھے آتا گونہ نہیں آتا اللہ کے نبی مسکراتے ہیں ارشاد مرنہا کہ آئیشہ اس میں رونے والی کیا بات ہے آتا میں گونہ دیتا ہوں رسول اللہ بولیتا ہوں آتا آتا میں گونہ دیتا ہوں اچھا ابھی زمانے مگر کوئی میری بیگی بول دیتے کہ ہم کو آٹا کوندھنے نہیں آتا ہے ہم لوگ سترہ کو کھالی دیتے تمہاری ماں کیا سکھا کے بھیجئے تمہارے گھر والوں نے کیا سکھایا ہے جس پیالا میں امہ آئیشہ پانی پیتی تھی پانی پی کے رکھتی تھی اللہ کے ربی اس پیالے کو اٹھا دیتے جہاں پر امہ آئیشہ مو لگاتی تھی ہوت لگاتی تھی اللہ کے نبی اسی جگہ ہوت لگا کر پانی پیتے سبحان اللہ بولیتا سوچو تو سعید میاں بیوی کا مقام کیا ہے محبت کیا ہے اللہ کے نبی شاہد فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اللہ کے برکبیہ قربان جاؤ یہاں دعا ہی ہے بیوی اگر پانی پیلی لی ہے اگر شوہر پانی پیلی لی ہے اگر شوہر پانی پیلی تو مرماتے جو باتنا مہیں گا بیٹے 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 جو کرنے جائے گا یہی ہوگی آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے مالک کو موصر ہے سیرت کی مصطفہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو روشنی ڈالیں گے جلسہ سیرت کی نبی آپ نے سجایا ہے جلسہ اس راہ معاشرہ سجایا ہے قربان جاؤ مالک کو موصر ہے نوکر کو موصر ہے ایک تمہچہ مارا موکر کو موصرہ مالک بندہ آشنا کر سکا ایک تمہچہ موکر کو مارا آخریے بھی انسان تھا مرد تھا اسے بھی غصہ آیا لیکن مالک کو تو بنا نہیں شکتا پاس میں گھر تھا غصے کے حالات میں گھر گیا بھی بیٹھ کر روٹی بنا رہی تھی جا گیا یہ ایک تمہارا جا گیا سوان اللہ ہم ابھی مانگیں ہمیں اسی سے ہم یہ پیسہ پیسہ دیا ہے یہ کشیر کو سنا دو اس کے لیے بڑا معصول سا بچہ ہے اور یہ بچہ جنتی ہے یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب جنتی ہے دیکھ رہے ہیں وہ سب بچے جنتی ہے اللہ اگر کا میرا قرآن جاؤں اللہ کے نبی اشارت فرماتے ہیں بچہ چاہے جہوڑی کا ہو چاہے نصرانی کا ہو چاہے کافیر کا ہو چاہے موشلی کا ہو بچہ حسنان کا ہو بچہ چاہے جس کا بھی ہو ہر بچہ جنتی ہے ہر بچہ جنتی ہے بچے نے بیس روپے دیا ہے لیکن اس پیسے کو میں رکھنگا نہیں دیا یہ مجھے انعام دیا اس گچے نے اس پیسے کو انشاءاللہ میں جس کام کے لیے کھارا ہوا ہوا اللہ فبر کبیرہ قربان جاؤں اللہ کے نبی کے گھر کا بھی آرام کر رہا تھا میں مدرس میں تھا مدرسہ اللہ کے نبی کا گھر ہے اللہ کے رسول کا گھر مدرسہ مجزید اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر رہ گئی اس مدرسے میں آرام حالانکہ تین چار سال پہلے بھی میں اس مدرسے کے جنسہ میں آیا تھا تین چار سال پہلے تو میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر قبیرہ جس حالت کو میں چار سال پہلے دیکھا تھا جس مدرسے اللہ اکبر قبیرہ مدرسے کی وہی حالت ہے اور قربان جو بیرے بائی ہو اس کو روشنی میں بٹانے سوش کروں گا اسی مدرسے کی کام کے لئے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اس پیسے کو یہ بیس روپے انشاءاللہ شروعات ہے اللہ اکبر قبیرہ قربان جاؤ میں اپنے معباب کی طرف سے اس حالت سواب کی نیت سے اس بیس روپے کو انشاءاللہ میں یہاں پر رکھتا ہوں دیکھتے انشاءاللہ ابھی نہیں جب میں آپ کو بلاؤں گا اس پیسے سے کتنے لوگ جڑتے ہیں اللہ اس پیسے کو اپنی پارکا وہ قبول فرمالے شیر سماس فرمالی اس بچے کے لئے جہاں پر ہمارا جتنا بھی بچہ بیٹھا ہے سب کے لئے یہ شیر ہے شہرخ نہ بنے گا ہاں شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہرخ نہ بنے گا ہاں شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا سلمان بنے گا شہرخ نہ بنے گا نہ تو شہرخ نہ بنے گا نہ تو سلمان بنے گا یہ بچہ میرا سب بچہ میرا حافظِ برآن بنے گا قرآن بنے گا سب بچہ میرا حافظِ قرآن بنے گا قرآن بنے گا مالی کو گز سایا ایک تمچہ ہمارا اوہ نوکر کو بھی گز سایا گھر گیا بی 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 بیت کا روٹی مانا رہتی ہے ایک تمچہ خیط کے بی 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 کیا کام کے گوشی کی حالت کو اٹھا اندر میں جنٹا رکھا رکھا تھا جنڈا پکڑا کر رازم نکلا یہ کتا بہت دھاوا تھا کون جنٹا کتا کو بھارت کتے کو بھی غصہ آیا وہ کتا روڑ کی طرف چلاتے میں بھاگا رو تیرے بھاگا دیکھا وہی مالک جو نوکر کو مارا تھا آفیس سے باہر نکل کر آفیس سے باہر نکل کر روڑ پر کھڑے ہوگا ٹھون پر بات کر رہا تھا یہ کتا جا کر اسی کو گھر لے بے کار زندگی کو تُو اپنی سوار لے بے کار زندگی کو تُو اپنی سوار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے توبہ کا در کھلا ہے خدا کو پکار لے خدا کو پکار لے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کا جلسہ بہت اچھا ہو رہا ہے بہت اچھے انداز میں آپ سنتی رہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا آنا میرا کام تھا بیٹھنا میرا کام ہے سننا میرا کام ہے اے اللہ ہم سب کے سننے کو بیٹھنے کو آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے سے رامین بولے دل کھل quotid یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی جو دعا ہوگی مقبول ہوگی مسلمان ہوتا ہے ان چاریسوں میں سے یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے بتائیے یہاں کتنے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں اللہวกرکبیرہ قربان جاؤ تو پہچان سکتا ہے کوئی پہچان سکتا ہے اللہ کا دوست کون ہے کوئی پہچان سکتا ہے tak ہوں لہاکBRکبیرہ اور قربان جاؤ تو کوئی نہیں جان سکتا ہے اللہ کا دوست کون ہے اوہ ایک آدمی مر گئی انٹقال کر گیا لوگوں نے اس کے بدل میں ہاتھ نہیں لگایا کتنا بدلہ گیا کتنا بدلہ گیا اللہadelphia bakربیرہ جب مر مر گر گریش سی پیر میں بہندہ کھینچ کر لاکر کورے دار میں گھنوں سے باہر لاکر یہ پیلے پہ رچھوڑ دیا کہ کبھے چیل جس میں تو کھا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کورے طور پہار پڑ گئے اللہ سے ملنے کیلئے جاتے تھے گفتگو ہوتی تھی اللہ نے کہا موسیٰ گفتگو تو آ گیا ہے گفتگو بات نہ کر لیں گے وہ فلا بستی چونکی میں وہ گھنوں سے باہر یہ پیلے میں میرا ایم دوستہ کا انتقال ہو گیا ہے میرا ایم دوستہ کا انتقال ہو گیا ہے اے موسیٰ موسیٰ میرا ایک دوستہ کا انتقال ہو گیا ہے ذرا جلدی جا اسے اپنے ہاتھوں سے گھنس دینا اور یہ اعلان کر دینا اس کی جنازیہ میں جو ابھی شریک ہو جائے گا اس کی تماموں کے گناہوں کو معافہ پا دیں سبحانہ لیکن مولا کون سی بستی ہے کہا کہ فلا بستی ہے وہ بندہ جو میرا دوستہ جو مرا انتقال ہوا ہے وہ فلا نام کا ہے حضرت اپور شاہدی شرم اللہ کا حکر پائے اس بستی میں آئے بھلا بھلا نام کا آدمی اس بستی میں بھلا تو مر گیا بستی والا نے مر گیا اسے کیا جو رکھے اس کے آپ کو کیا کہا اب اللہ کے پرغمبر ہے لوگ جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مجھے اس کے جسم کے قریب لے چلو اس کے جنازے کے قریب مجھے لے چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے جو پورے بستی کے لوگ اس کے پیچے پیچے ہیں پہنچے کا پوڑے میں لاش پڑی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگانا تھا کہ سارے گاؤں والے وہ بھی ہاتھ لگانا شروع کر لیا پہنچے پہنچے جب ہاتھ لگانا تھا ہم لوگ اس جھت کے مو نہیں لگتی مجھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اس کے جسم میں ہاتھ مر لگا یہ بہت بڑا بھولے گار جنیاں میں کوئی ایسا بھولا نہیں جو کیا نہ ہو کسی لیے یہ جمرا ہم لوگوں نے اس کے جسم میں ہاتھ نہیں لگا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تیری حکمت ہو جانے دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بڑا گنے گار ہے تو کہہ رہی ہے میرا دوست ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ شرابی تھا جواری ہے یہ زنہ گار تھا سب ساری قرائیاں اس کے اندر میں تھی لیکن مولا یہ تیری کیا ہی قوت ہے اور اللہ لیلان کر دیا مرسا اس کے جنازے پہ جتنے لوگ آئے گا جتنے لوگ شریک ہو جائے گا جنازہ کے نماز پڑھنے گا ہم تماموں کے کونہ کو مہم پڑھنے گا اب اس باتیں پر شاء اللہ میں اللہ سے میں بتانے کی کوشش کروں گا اس لئے میں نے کہہ دیا کہ یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی جو دعا ہوگی وقت ہوگی آپ دل جمعی کے ساتھ پیٹھیں شاء اللہ دعا کر کے اٹھیں انشاء اللہ زرہاں دعا کر کے اٹھیں گے ہم سب دعا کر کے اٹھیں گے ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی ادعونی استجیب لگو اللہ فرماتا ہے میں میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری پکار سنتا ہوں میں تیری پکار سنتا ہوں پربان جاؤ پادروں حیمت ہاتھ دے گے پادروں حیمت ہاتھ دے گے دعا کنوری ہوتی بہت دل سے ہم دعا کر رہے لیکن کنا کام نہیں ہوتا ہے قربان جاؤ قربان جاؤ قربان جاؤ حج کرنے کے لئے جب گئے جو دیکھا کہ یہ قادمی ساروں پتہ رو رہا ہے کہتا ہے قائلے لبیت اللہم لبیت اللہم لبیت لبیت مولا میں حاضر ہوں مولا میں حاضر ہوں ادھر سے آواز آئی غیب سے آواز آئی اللہم لبیت اے میرا بندہ مجھے تیری حاضری قبول نہیں مجھے تیری حاضری قبول نہیں ہے اب یہ بندہ ہچکیاں لے کر رونے لگا تو فاجہ غریب نواز فاجہ مرمدین چشتی رحمت اللہ لے نے پیشے سے ہاتھ رکھا کہا کہ باپو تم کون ہو کہاں شاہر اجو میں سننا ہوں تم سنے ہو تاکہ میں سننا ہوں تاکہ باپو پھر بھی تم آتے ہو تاکہ کیا کرو اے مہین الدین یہ میرا چوبیس ہوا حج ہے چوبیس سال ہو گئے میں کہتا ہوں مولا میرے حج کو قبول کر لے میرے آنے کو قبول کر لے میرے حاضرین کو قبول کر لے لبے کر لے میں کہتا ہوں ادھر سے آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں تیس سال ہو گئے اس آواز کو سنتے ہوئے مولا مولا تو میرے دین دے تکہ میں نے دیکھا کرنے کو میرے دین 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 تُو بتا دے اس خدا کے علاوہ اور کوئی خدا ہے اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں پڑ میں پکاروں تو بتا دے اوہ قربان جاؤ اتنا پولنا تھا آواز آئے او میرا گندہ تیس سال تک تُو نے جتنے حج کیے ہیں تیرے ساتھ جتنے لوگوں نے حج کیا ہے سب کے حجوں میں نے اپنی باردامہ قبول فرما لیا اللہ کبھی کبھی بندے کو آزماتا ہے اس لئے دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے اللہ آزماتا ہے اللہ آزماتا ہے اب بتائیں اللہ دیکھ رہے ہوئی دیکھ رہے اس کڑاکی کی دھنڈے میں نرم بستروں کو چھوڑ کر گرم بستروں کو چھوڑ کر آپ کیا یہاں کس لالت میں آئے ہیں کوئی پیسہ ملے گا کھانا ملے گا نہیں نہیں کھانے کی نتکر میں نہیں لالت میں نہیں پیسوں کی لالت میں نہیں صرف اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی بینہ پر آئے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا اے میرا فرشتوں جو زمین پر جھاک کر تو دیکھو دیکھو اے میرے ان مندوں کو دیکھو ابھی بستر میں ہونا چاہیے تھا نید کی قربانی کر کے نام گرم بستروں کو چھوڑ کر دیکھو صرف میری محبت میں اس زمین پر بیٹھا ہے اے میرا فرشتوں تم دوار ہو میرا بندہ آج جو بھی مانگیں گا وہ اس کی دعا کو اپنی پار کا مقبول فرمار اے شکر ہی دعا نہیں ہو بھی ایک بڑیا رس پہ مگیر گئی ایک بڑیا رس پہ مگیر گئی چلتے چلتے گئی بڑیا 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 ایک نوجوزمان ریکھ لیا داؤڑ تل کیا اٹھانے کے بڑیاں گوا اے تا دی اٹھا تا دی اٹھا تا دی چوٹلا گلو اٹھا دی ایسی ویسی دعا نہیں ہوگی جو دعا ہوگی قبول ہوگی جو دعا ہوگی مقمول ہوگی محضرت صاحب اے کرام تو یہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہے اور قربان جاؤ اللہ کے نبی کی سیرت کیا تھی سیرت کیا تھی اما آئے شایر اللہ تعالی انہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقمہ بنا کر کھانا کھلا دیا کتنے لوگ ہیں ہم جو اپنی بیوی کو کھانا کھلا دیا درہ رہو کتنے نوجوان ہو جو اپنی بیوی کو کھانا کھلا دیا تو در میں ہم جاتی کی جادو پر لگی سکرہ ہوگی ہم اوٹ پہ ٹاک نہ کھوڑ بے بڑا دی کچھو خیل کے سکرے خیل کے ہم اوٹ پہ ٹاک نہ کھرنا دی اللہ کے نبی جنبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکمہ بنا کر آئے شایر کے نمو گے ڈالیا آئے شاکری کھانا فقوڑ والد اللہ کے نبی جاہاں فرما بے جس نے میری ایک مردہ سنت کو زندہ کیا جس نے میری ایک مردہ سنت کو زندہ کیا اللہ اسے سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ مولدوان اللہ اسے سو شہیدوں کا سواب عطا فرمائے گا اس لئے میرے نوجوانوں نکاح کرو نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا تو پھر سوابی سواب ہے نکاح کرو اگر نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرکوئے ہو دن شال رہا جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نافرمان نہیں ہوگی بلکہ فرما بردار پیدا ہوگا آج وجہ کیا ہے ہم نبی کے شروع ہی میں ہم خلاف شرع کام کرتے ہیں سنت یہ خلاف کام کیے جو اولاد ہی نافرمان بھی بڑا ہو کر وہ میرا فرما بردار نہیں ہے نافرمان ہو گیا بات کو آنکھ دکھاتا ہے بات کو گالیاں لیتا ہے بات کو کبھی ماننے کے لیے پاس اولادیں تھڑی ہو جاتی ہیں ہم شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا آنا بڑا بتمیر جس کام کا آتاز اگر غلط ہو تو بتا ہی اس کا انجام بھی غلط ہوگا کہ نہیں ہو غلط ہوگا کہ نہیں ہو اور قربان جاؤ اللہ خود پر قبیرہ اور قربان بات آپ انہیں چلید جائد چلید تھپاتی گاری تھپاتی گاری تھپاتی اگر رہے ہیں اگر 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 اس گاری نے توا کرنے باشا ہے اب وہ ہیرو ہنڈا کے گاری گھن گئے لوگ اب سب کی زبان پر تھپاتی اب اس گاری کی بھی قیمت جس کے پاس تین لڑکی ہو چاہاں لڑکی ہو وہ کہاں سے لائے گا باپ فرزہ اٹھائے گا باپ زمین بیچے گا تو بتائیے جس سمدھی سے آپ زمین بیچوائے جس سمدھی کو آپ سب لینے پر مجبور کیے جس سمدھی کو فرزہ اٹھانے پر آپ مجبور کیے یہی وہ شخص ہے ترسہ لینے پر مجبور کیا ایک لاکھ سے ایک پیش کا کم نہیں اجھے بدایئے بدایا گیا کہ حشر کا محنان ہوگا بڑا نفسی نفسی کالنب ہوگا فرمان جاؤ اپنے حساب عمال کا حساب تو ہم دے نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں اس پیسے کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو لڑکی والے ساتھ نے ایک لاکھ ستر ہزار داری کا جو پیسہ لیا ہے اللہ اس پیسے کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا تو جواب نہ دیں گے اچھے ایک پاس مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جیسے بیٹے کی شادی ہے تو خیل کرنے کون جاتا باپ جاتا ہے کہ بیٹا جاتا بلانی ہو باپ جاتا ہے باپ باپ ایک نکتہ ہے میں آپ سے پہنچانا چاہتا باپ گیا باپ گیا بلانا ہے شمدی لاکھنا بگاڑی لاکھنا وہ بھی جواب پہ جانتا ہے کہ گاڑی نہیں دیں گے تو میری بیٹی کی شادی ہوگی بلانا ہے ب 하니까 بلانا ہے اور وہاں بلانا ہے بہت توجہا ہوا بگاڑی سمجھ زیادہ موڑا کرنے بگاڑا کرنے بگاڑا کرنے بگاڑا کرنے بگاڑا کرنے بگاڑا کرنے بگاڑا کرنے اچھا یہ ایک چیز اور ہے یہ بڑی بڑی چیزوں میں بتا رو جہاں سینا ٹی وی وہ پورانی والی ٹی وی نہیں اب یہ تو شیطانی پیٹا را کھلا ہے جس کا نام ہے ایل سی دی چھت کلی اٹھاوا دیواراں چھت پر آتا مانگا کون ہے پاپ مانگڑا بیٹا کس نے سبر نہیں بیٹا گھر میں ہے پاپ فائنل کر لیا ساڑے چہیز کے لیسٹ بن گئے بیٹی والا مجبور ہاتھ دو کے کھڑا رہا مجبور ہے ٹھیک سمجھ دے دیں گے پاپ گئی اب وہاں سے نیچا پڑھ کے لڑکا پی بی کوڑیا لیا پیچھے پیچھے جہز کی ڈاڑی کی آرہی ہے سارا سامان اچھا دروازے کی ڈاڑی لگی ہے اور قربان جاؤ اب زرائی مانداری کی ساتھ بتائیے کہ جو پلنگ بیٹا باپ مانگا ہے وہ پلنگ کس کے روم میں لگے تھا مانگا کم ہے سوپاسیت باپ کے روم میں بیٹا کے روم میں شریعت بیٹا کے روم میں واشی مسیر بیٹا کے روم میں مانگا باپ ہے ٹی وی کہاں لگی بیٹا کے روم میں اور قربان جاؤں باپ کا انتقال ہو گیا بھئی مور کی بیڑا ہنٹی ہے باپ کا انتقال ہو گیا دنیا میں یہ ٹی وی چل رہی ہے بیٹا بہو ٹھل میں دیکھ رہا ہے جو انسان کو اجاد کر کے دنیا سے مرے گا اگر وہ غلط کام کر کے مرا ہے یہ غلط سلسلہ جب تک چلتا رہے گا غلط عمال کا غلط کام کا اجاد جسم کو کر کے مر گیا ہے قبر میں اس کی اس وقت تصدہ ملتی رہے گی جو انسان نیک عمل کر کے دنیا سے گزر گیا ہے جب تک یہ نیک عمل ہے وہ جاری رہے گا اللہ قبر میں اس کا ثواب اسے عطا مراتا رہے گا انشاءاللہ جہد لیں گے انشاءاللہ کسے لوگ نہیں لیں گے انشاءاللہ کسے لوگ نہیں لیں گے الحمدلہ یہ بھی تو کل جمعان ہوگا یہ بھی تو کل مرد مجاہد ہوگا یہ بھی تو کل دین کا صفائی ہوگا یہ بھی تو وقت کا نمازی ہوگا یہ بھی تو چھانے کابا کا غازی ہوگا یہ بھی تو وقت کا غازی ہوگا اور اللہ چاہد انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سب خانے کابا کا حجیب ہے موسیقی 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 پچھا بیٹا کہا لے گا؟ Champagne، تقسیم۔ یہ ل ل رواں اک delays بلا Brexit علÜے للا something یہ بلا سمجھ نہیں اروے اس کا ا limite بھول کے بولے کیا رہے گا دولار کا بولا یاما یہ یاما لے گا رہیے کسی بھی حال میں چرچانہ کی جیئے رہیے کسی بھی حال میں چرچانہ کی جیئے رہیے کسی بھی حال میں ہم کس حال میں ہیں کسی کو ہم کیوں بتائیں اللہ بھل بھل کبیرہ بتائیے گیا ہے جب کوئی انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی نگاہ اس کی عزت تن ہو جاتا ہے آپ یہ گلاگ روپے لڑکی والوں سے لیں گے آپ کی عزت اس کی نگاہ میں ختم ہو گئی آپ اس سے جہز بان کر لیجئے گا آپ کی عزت اس کی نگاہ میں ختم ہو جائے گی جہز لینا بھی حرام ہے جہز دینا بھی حرام ہے جہز لینا بھی حرام ہے جہز دینا بھی حرام ہے کور بیٹی والا نہیں چاہتا ہے اور قربان جاؤ کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں والحمدللہ ان کے کھانے بنانے کا کپڑا پہنے آنے کا کپڑا سونے کا پڑا الحمدلہ جو بھی ہوتا جو میسر ہے ماں باپ دیتا ہی ہے پھر ماننے کی کیا ضرورت ہے اے میرے نوجہ مانو تم مان کر گاری چلا رہے ہو اللہ خبر کبیرہ اگر تمہاری قسمت میں اگر وہ گاری نہیں ہے انشاءاللہ دیکھنا کہیں نہ کہیں ایک سیل ہو کر کہیں نہ کہیں چوری ہو کر وہ گاری تباہ ہو جائے گی اس لیے کہ اگر تقدیر میں دولت نہ ہو تو کوئی انسان کسی کی دولت لے کر وہ دولت والا نہیں ہو سکتا ہے اگر اللہ نے تقدیر میں دولت رکھ دیا ہے انشاءاللہ تمہارا ایمان مضبوط ہے اگر تم مٹی کو چھوو گے میرا اللہ حسمتی کو سوٹا پڑا دے ایمان کو مضبوط کرو میرے بچوں تاریخ اٹھا کر دیکھو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیار شادیاں کیا ہے کیا اللہ کے نبی نے کسی جہز مانا ایک لار چوبیس ہزار کم پیش اندیاں کران صلی اللہ علیہ وسلم اور تسلیم شادی کیے نکا کیے کیا کسی نے جہز لیا صحابہ اکرام رضا اللہ تعالی نے نکا کیا ہے ایک ایک صحابی پانچ پانچ چھے سا 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 آرہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جب تک حضرت فاطمہ تو زیادہ نکا نہیں کیے جیسے انتقال ہوا اللہ کے نبی کی بیپی فاطمہ کا انتقال ہوا حضرت علی ایک اپنا دنگرے آٹھ نکا کیے آٹھ نکا کیے اور خوربان جاؤ کسی سے بھی کوئی روایت ہو کتابوں کے اندر میں بھی کسی نے کسی سے جہز لیا ہو اور خوربان جاؤ اللہ خبر کبیرہ طبعہ تابعی نے جہز مانگا ہے کسی سے اللہ کے ولی جتنے بھی گذرے ہیں کیا کسی نے جہز مانگا ہے اللہ خبر کبیرہ ہمارے اکابرین گذرے اللہ خبر کبیرہ کسی نے جہز مانگا ہے اچھا بتا دیئے کوئی عالم صاحب مفتی صاحب ہمارے راقے میں جس کی شادی ہوتی ہے کیا وہ جہز مانگا اس لیے میرے نوجوانوں نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو انشاءاللہ اگر نبی کے سنت کے مطابق تم نکاح کروگے اللہ کے اسلوbs انشاءہت فرماتے کو تم نکاح کرو نکاح میں خیر بھی ہے نکاح میں برکت بھی ہے اور نوجوانوں سنو صرف روزی روٹی کے وجہ سے نکاح میں تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور کچھ نوجوان کہتے ہیں کہ کیا کریں روٹی روزی ہیئے نہیں ہے نکاح کریں گے شادی کریں گے بی بی کو کھلانا پڑے گا بچے ہو جائیں گے بچے کو کھلانا تو اللہ کے ربی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایسی حالت ہو نوجوانوں سنو تم نکاح کرو اللہ نکاح کی برکت سے رزق کا تروازہ کھل دے گا سبحانہ تم نکاح کرو اللہ نکاح کی برکت سے رزق کا دروازہ تمہارا کھول دے گا انشاءاللہ شکت ہے اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو اور یہ بات اور بکاتا چلو اچھے یہ جو دین مہر ہے دین مہر اما کو کیا بکاتا ہوں یہ مجھے جلسے میں تھا اپنا یہ پورنیا زیلہ کے اندر میں جو نکاح پڑھانا ہوئے یہ نکاح پڑھانا ہوئے یہ بہت اچھی بات ہے دین مہر کی کاغذ وہ کاغذ لائے گیا لڑکا لڑکی کے نام نکھا ہوا تھا اور اس میں ایک لفظ یہ تھا دین مہر دین مہر کیا بھائی بولا کہ بیس بھری شونا سات اشرفی بیس بھری شونا کتنا کی مدل ہوگا پچاس ہزار روٹیا بھارے گئی کتنا ہوا دس لاکھ سات اشرفی سات اشرفی دیکھئے یہ دین مہر ہے یہ واجب الادہ ہے واجب الادہ ہے قربان جاؤ واجب الادہ ہے اللہ واجب الادہ ہے اس لئے اسے وہاں ادا کرنا ضروری ہے دین مہر کو یہ معاف کرنے والی تھی بعض لوگ کہتے ہیں کیا بتا ہوں ہماری ماں پہنے کے یہاں بھی آئی ہے شوہر کا انتقال ہو گیا دین مہر پردیا نے بیگی کی رو رو کر پورا حال ہے اور میری مجھ ماں پہنے کہتی ہیں یہ خودیاں پہنے یہ خودیاں پہنے دین مہر پردیا وہ کی جانی روٹی روٹی آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آکھو دیا بابا ماں اپنے دن ہو رہتی زندگی اپنے بی بی کو جو دین مہر اپنے مقرر کیا ہے اس لئے بتایا کہ سب سے اچھانی کا بہت جس میں دین مہر کم سے کم کھو کم سے کھو تاکہ لگتا اس دین مہر کو بہتشی ادا کر سکے حیثیت کی مقابی اب جو جس حیثیت سے اس انسان ایسی ہے کہ مطابق دین مہر رکھتے ہیں لوگ یہ صحیح ہے کہ اب لڑکا قرور پتی عرب پتی ہے دس لاکھ روپے اس کے لئے بڑی چیز نہیں ہے اب یہ لڑکا جس کے دھر میں جھوپڑی ہے اب پرون جاؤ اگر پانچ لاکھ روپے اس کا نکھا رکھو گے دین مہر رکھو گے وہ کہاں سے چھکائے گا بتائیے مطرزہ ممتلا کرنے والے کون ہیں یہ ہماری قوم ہیں اللہ پاک کی بارگا مدوا کرے مولا سلط کے مطابق اب آپ ہمیں ہماری بچوں کے ہماری بچوں کے یا اللہ نکھا کرنے کی ہم سب کو توفید عطا فرما دے امیر بولا درم جیان کو حاضر کیجئے الحمدللہ کم باتیں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں یہ مدرسے کا جنسہ ہے مدرسہ رسول اللہ کا اخر ہے اور قربان جاؤ اس چٹائی کا ابھی میں نے دیکھا کہ حضرت بتا رہی تھے کمار ہو گئی ہے لیکن اتنے خلیق ہیں کہ ماں کو بتانے سنے کا ہمیں اس پر جا کر کے نکلا باتو رم سے انہوں نے باہر میں آئے کہا حضرت بھی آجیے یہ دیکھئے یہ مسجد ہے مسجد کو دیکھا یہ فونڈیشن رکھی ہوئی ہے یہ مدرسہ دیکھ رہی ہے اتنی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں بس یہی تک یہ مدرسہ محدود ہے میں نے کہا کہ بچے کمس ہوتے آپ کو پڑھتے کہ آپ کو لیکن پرندے وہ دچے پڑھتے ہیں کچھ دچے وہ تین کا بڑا انڈا ہے وہاں پڑھتا ہے دچے لوگ یہی کچوں کی میری میں یہ پڑی نیچے وہ دچے لوگ سوچیں قربان تھا میرے بھائی جو افسوس کا مقام ہے کہ ہم بللی میں سوئے اور جو مہمانِ رسول ہو وہ زمین فورت سوئے اچھا لگے گا بولا مجھے اچھا لگے گا اور قربان جاؤ حکیم النومت پہر میں تکلیف ہے پہر پہلا کے بیٹھے ہوئے تھے چھوٹا چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ مدرسے کے آیا آ کر سامنے بیٹھ گیا تو آپ نے خادیم سے کہا کہ میرے پہر کو مور دو خادیم نے کہا کہ حضور جوکٹر نے منہ کیا پہر مورنے سے پہر میں تکلیف ہے تو حکیم النومت رحمت اللہ علیہ شہر فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں وہ میرے سامنے اللہ کا قرآن بیٹھا ہوا ہے لرسول اللہ والدبات یہ حافظ قرآن بیٹھا ہے یہ حافظ قرآن ہے ان کے سامنے میں اپنے پاؤں کو پھیلا کے لکھوں یہ پیادری ہے اس لئے میرے قدم کو مور دو قربان جاؤ قربان جاؤ میرے بھائیو یہ ہمارے آقابیرین بتا کر چلے گئے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ مہمان رسول ہوتا ہے وہ مہمان رسول ہوتا ہے سوچنے کا گور کرنے کا مقام ہے ہم حویلی میں سوئے ہم محمد کی بچھونے پہ سوئے ہم بہترین چادہ پہ سوئے ہم بہترین تعلیم پہ سوئے جو مہمان رسول ہے وہ صرف چکائی پہ سوئے قربان جاؤ وارس جب ہو تو وہ چھت پھٹنے لگے اور قربان جاؤ میرے بھائیو کیا آپ کا ایمان کیا آپ کا دل یہ جوارہ کرتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا اللہ کے نبی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا جب پیاس لگے گی حدیثوں کے اندر میں ہے اتنی سخت پیاس لگے گی اگر سنوندر بھی لا دیا جائے پھر بھی پیاس نہ موجھے لیکن حوضے کوثر پر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوں گے اور قربان جاؤ جو حوضے کوثر کا پانی ایک بار پی لے گا اللہ اس کی ساری پیاس کو بھجانے گا حوضے کوثر پر اللہ کے نبی اللہ کے نبی پہچا دیں گے اور قربان جاؤ یہے میری امت ہے دنیا کے اندر میں میرے گھر کو آباد کیا تھا میرے گھر کو بنایا تھا میرے مہمالوں کی عصد کری تھی میں میرے مہمالوں کے قرام کیا تھا اللہ کے نبی شفاعت فرما کر حوضے کوثر کا پانی پیلا کر جنت کے اندر بداخل پر بار 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 اے لدوات اللہ محمد صاحب ندوات اللہ لکھناو دارو لکھناو دارو لکھناو ندوات اللہ لکھناو وہ ہستی ابھی زندہ ہے حضرت عقص محمد سجاد مہنانی صاحب قربان جاؤں وہ ہستی زندہ ہے اب میں آپ کو کیا باتا اس کے بعد کو یہ کوئس نہ جب یہ باتیا ہو حضرت نے تقریر کیا تھا لکھناو کی سرزمین کے اندر میں اللہ وردہ کبیرہ مجمع کے اندر میں کوئی ایسا شخص نہیں تک جس کے آنکھوں سے آنسو جانی نہ ہو آلاند ابھی ہے یہ بیرات نگر ایک مطر شاہب آنا لوگو نے کہا کہ چار دو مولی شاہب ہے ایک اتنی رکھ لوگ کھانا 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 کھلی کھلانے کے لیے میٹنگ ہوئی ایک مہشب شاہب سے بولا کہ ایک مہشب تک ایک مولی شاہب کو دے رکھی را مولی نہیں ہم اکل امی سے پوچھوے تھا ہمارا مین سے نہیں ہماری شاہب سے زندگی پڑا کرنا دی ایک دم دوسہ بھی کچھ نے گیا ماں بولے بھولے سماری شاہب مانا نہیں آگے بولا نہیں آجر دی کچھ دن کے بعد بہی بھولیاں اپنا کوتا کو 12-13 سال کا بیکا کوتا کو لے کے تھانے پر خیر تھے آیا مدر سالے کر کپڑا اٹھائے حضرت کھائے اور ٹیسٹی کھیر ہے کاجو بھی ہے کسمیز بھی ہے ناریل بھی ہے چوہرہ بھی ہے ایتنی اچھی کھیر کس نے بھیجا تو آرکا بولا کہ تاتھی بھیجن کے بہت تاتھی تو بہت بخیر ہے کنجوس ہے وہ تیجہ بہت کھانا نہیں دیتی اتنی اچھی کھیر کسے بنانے بھیجنے بچہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا بچہ جو بولتا دوسری موید آپ حضرت کھانا بچہ کہ پھر سپس صول محمد اکرام یہ وہ جماعت ہے جس کو حقیر نظروں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں حفاظِ کرام کو حقیر نظروں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں علماء اکرام کو حقیر نظروں سے کچھ لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ جماعت ہے اللہ فکر قبیر اللہ کے نبیر شاہد فرماتے ہیں ایک حافظِ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا سران اللہ بولے تو ایک حافظِ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا اور ایک آلی میں دن چار سو آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا تو مورج و شامین اگرام تو مہانا سجاد محمانی صاحب فرماتے ہیں مہانا سجاد محمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا دھانا جب پڑھنے مدر سے آتے تھے تو میری ماں دو روپیہ مجھے دیتے تھے دو روپیہ دیتے تھے دو روپیہ دیتے تھے تو ایک روز میں نے دے گا کہ اثر کی نمات پڑھ کے مدر سے جب نکلے ایک آدمی ایک بیڑ کا آدمی تھی ایک بیڑ نہیں تھا مدر سے کی گیر پہ بیٹھا ہوا ہے آہا آنے والے کو دیکھ رہا تھا تو ہم دھہر گئے یہ لگتا کوئی دھیک ماننے والا مجھے مجھے داد میں لیکن کوئی بودھرا کوئی پیسہ نہیں دیا اب مغرب کا ٹائم کا یا دن اٹھا چلا اس نے دن پھیل آیا تو مہانا سجاد مہانی صاحب کہتے ہیں کہ جب تین دن ہوگی آپ کوئی پیسہ نہیں دینے لگا تو میں نے اسی دن پھیسہ نہ کیا کہ کم جب میں گھر سے نکلوں گا تو اپنی ماں مجھے میری ماں مجھے دو روپیاں بہتانا دیتی ہے تو میں اپنی ماں سے کہوں گا میری ماں مجھے آج دو روپیاں مر دیجئے آپ مجھے آج چار روپیاں دیجئے دو روپیاں اپنے خرچ کے لیے اور دو روپیاں لاکہ ہم اس غریب کی مدد کرتا ہے آپ جب بھر گئے مدد سانے لگے تو کہا کہ ماں مجھے آج چار روپے چاہیے تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کہ یہ پتا ہے خبر ہے یہ دو روپیاں میں بہت مشکل سے تیرے لیے روزانہ جمع کرتی ہوں بہت مشکل سے میں یہ دو روپے تمہیں لے جمع کرتی ہوں بیٹا اسے کوئی بھیگ دیتا ہے اسی لئے میں نے کل فیصلہ کر لیا تھا کہ چار روپے میں آپ سے روں گا دو روپے اپنے خرچ کے لیے اور وہ دو روپے سے مجھے مدد کر دوں گا اور قربان جاؤ ماں کے آنکھوں سے آنسل جاری ہو گئے اور بیٹے نے کہا کہ ہاں اس میں رونے والی کیا بات ہے ماں کہتی ہے بیٹا بھی جانتا نہیں ہے اور قربان جاؤ اللہ کرام ہے صدقہ کہنے کا کیا مقام ہے لیکن بیٹا تو ایسے رہ کر اس سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ تیری ماں کے پاس اس دو روپے کے لیے پیسہ نہیں ہے لیکن بیٹا دل چھوٹا نہ کر پیسہ نہیں ہے تو کیا ہوا میرے ہاتھوں میں یہ سونے کے کنگر موجود ہیں ذرا سبحان اللہ بہت عظیبات یہ سونے کے کنگر موجود ہیں بیٹا لے جا بازار میں اسے بیج دے اور جتنے پیسے ملے ہیں سب اس غریب کی جا کر مدد کر اللہ اللہ اس کا بہتر عجر رکھا فرنا میں ماں کنگر ہتار کر دی میں اس کنگر کو لی گیا لے بیا اور اپنے استاز کے ساتھ بازار دیا بیچا اور جتنے پیسے ہوئے میں اپنے پوکٹ میں رکھا انتظار کرنے لگا کہ اثر کا وقت کب ہو کب وہ خطیر آئے اور میں اسے مدد کر دوں انتظار کیا چھیک اثر کی نماز بھی گیٹ سے نکلے دیکھے باہر میں بیٹھا ہو وہ بیٹا دروازے میں بیٹھا ہے بڑے خوش ہوئے کی چلو بہت اچھا موقع ہے سارے پیسے کو نکلے و یہ ہتھیلی میں کیے اور اسے پاس میں کہ بابا اسے لے لو مولانا سجد ل Resident MMA صاحب کہتے کہ فقیر پیسے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے کبھی اس پیسے کو دیکھتا تھا کبھی میرے چہرے کو دیکھتا تھا کبھی پیسے کو دیکھتا تھا کبھی میرے چہرے کو دیکھتا تھا تو میں نے کہا کہ بابا لے لو یہ تمہارے لیے ہے تو بابا کہتے ہیں کہ بیٹا میں فقیر نہیں ہوں انہیں کیا سمجھا کہ میں مانگنے کے لیے بیٹھا ہوں مدرسی کے درپا سے میں فقیر نہیں ہوں بابا تم کون ہو اوہ قربان جاؤ اس فقیر نے جواب دیا تھا اے بیٹا سنو میں نے علماء سے سنا ہے میں نے علماء سے سنا ہے نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ پیاسے ہوں گے حوزِ قوسر پر امام و لنبیہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہوں گے جب حشر کے میدان کوئی کسی مددگار نہ ہوگا اللہ کے نبی شباہ فارمان اور جنت کے اندر انہوں نے داخل کریں گے تو حشر کا میدان ہوگا اللہ کے نبی نہ کر رہی مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے دنیا کے آنگرن میں میرے مہمانوں کی کیا خدمت دری تو بیٹا تم لوگ کو اللہ کے رسول کے مہمان ہو تو میں ٹھہرا گریب آدمی میں رکشہ چلاتا ہوں یہ پیر نہیں یہ پیسے میں رکشہ چلاتا ہوں بڑی مشکل سے دو چار روپے ملتے ہیں میں اپنے گھر کا مزارہ کرتا ہوں اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم لوگ کو دعوت کر کے کھانا کھلا سکوں اتنے پیسے نہیں ہے کہ کپڑا کھریتا تم لوگ کو پہنا سکوں بیٹا میں اس لیے سے مدرسے کے دروازے پر یہ گھنٹہ ٹائم نکال کر بیٹھتا ہوں کہ تم لوگ مدرسے کے اندر میں جاؤ گے آو گے تو کم از کم تم لوگ کی چہرے کو میں دیکھ رہا حضر کے میدان میں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا تو ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم غریب تھے آپ کے مہمان کو کھانا تو نہیں پھیلا سکے کپڑا تو نہیں پینا سکے لیکن یا رسول اللہ اپنا قیودی وند نکال کر یہ گھنٹہ آپ کے مہمانوں کے استقوال میں میں بیٹھا رہتا تھا ہر آنے والے کے چہرے کا دیدار کیا کرتا تھا بروان جائیے بڑے اکابیروں کو مادوں ہوا مدرسہ داروں میں جو تلوروان اپنا ہوگے وہ لوگ باہر نکلے اس غریب کو سینے سے لگایا اپنے امیران لے گئے مسند پہ بٹھایا خاطر توازہ گی اور قربان جاؤ پڑے خوش ہوئے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ دنیا تو فانی ہے فانا ہو جائے گی یہ اللہ کے رسول کا گھر کو میں نے دیکھا ہے ہمارا گھر بللین کا ہو ہم اپنے گھر میں سنگے مرنہ کا پتھر بیچھائیں اور اللہ کے رسول کا جو گھر ہے جہاں پر مہمان رسول کا سونے کا صحیح انتظام نہیں ہے اس کے انتظام کا صحیح انتظام نہیں ہے یہ انتظام کون کرے گا ہم ہی لوگیں کریں گے وہ کدنے لوگ انتظام کریں گے جب ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ سب کے ہاتھ اچھانے کو عبود فرمائے اور سن لیجے یہ مہمان رسول کا اگر آپ نے انتظام کر دیا انشاءاللہ ایک حافظ قرآن دس آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا جب اللہ حکم دے گا حافظ قرآن کو یہ حافظ قرآن قرآن پڑھتا جائے جنت کے اندر میں داخل ہوتا جائے روایت کے اندر میں یہ حافظ قرآن روک جائے گا مدر سے پڑھنے والا بچہ روک جائے گا دیکھے گا تو آدمی جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے یہ جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا یہ روک کے دیکھے گا پہچانے گا یہ ہی آدمی تھا دنیا میں یہ ہم کو مدد کیا تھا میرے پڑھائی مدد کیا تھا یہ وقت کا کھانا کھلایا تھا ہم کو یہ نیا کپڑا سلا کر دیا تھا جب مدر سے میں تھے قرآن جب اللہ کہہ گا اے حافظ قرآن کیا ہوا تھیر کیوں دے کہا کہ یا اللہ یہ دنیا کے اندر جانا یہ ہم کو کپڑا پہنایا تھا یا اللہ آپ مدر سے جب پڑتا تھا یہ وقت کا کھانا کھلایا یا اللہ جب میں مدر سے میں پڑھتا تھا انہوں نے میرے م Lewat کھلی تھے اللہ حکم دے گا کہ Ito چاہتا کیا ہے اللہ حکم دے گا کہا FREE اللہ میں جنت میں جا رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ یبی جنت میں چلا جائے اللہ حکم دے گا کہ اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ یہ بھی جنت میں چاہے ان کے ہاتھوں کو پکر کر جنت کے اندر میں داخل ہو جائے رسول اللہ پیسے آپ اس کے بیمار کے نام سے صدقہ کر دیں گے انشاءاللہ اللہ اس دواء کے اندر میں وہ طاقت عطا فرما دے گا کہ اللہ آپ کے بیمار کو مکمل صحت و تندوستی عطا فرما دے گا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو پریشان حال ہے پریشان حال ہے پریشان حال ہے کوئی کام نہیں پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ بھی صدقے میں شامل ہو جاؤ گے اللہ صدقے کی برکت سے اللہ آپ کی ساری پریشانی کو دور فرما دے گا اور پریشان حدیثوں کے اندر میں کہہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے ستر بناوں کو دور کر دیتا ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پدروں کو حسنہ مریشہ کے مینام میں اللہ کے ربی کا در ہر بناو گے انشاءاللہ اللہ کے ربی شمال فرما کا جنت کے اندر میں داخل فرمائے گے انشاءاللہ مجھے پانچ آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں پانچ آدمی چاہیے اگر اپنے مرنے والوں کے نام پر اگر آپ دیتے ہیں چاہے باپ ہو ماں ہو دادا دادی نانا نانی تو جب تک یہ بھرتی پر مدر ساتھ تائم رہے گا اللہ اللہ جو سواب عطا فرماتا رہے گا اللہ کو منسیہت و تندرستی اتا پر ابھی مد آئیے ابھی مد آئیے ہماری بات جب مکمل ہو جائے جب تک یہ مدر ساتھ تائم رہے گا اللہ قبر ماب کے ماب کو سواب عطا فرماتا رہے گا دادا دادی کو سواب عطا فرماتا رہے گا وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہم اپنے نام سے خوب دیں گے الحمدلہ آپ دے کر مدر ساتھ بنا کر آپ مر جائیں گے جب تک یہ مدر ساتھ تائم رہے گا اللہ قبر ماب کو اس کا سواب عطا فرماتا رہے گا میں نے پہلے پہلے اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرے ناستے میں یہ خرچ کرو گے ہم یہ کے بدلے دست دیں گے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ پیارہ ہے ہے کوئی مانگا چہیتا بیٹا لارلہ بیٹا کہ لیجئے گا پڑا بیٹا ہے کوئی ایسا دیوانہ امت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی ایسا دیوانہ پانچ ہزار روپے دینے والا اللہ کے رسول کا گھر بگانے والا ہے انشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان تیار ہے پانچ ہزار روپے کا سوال ہے پانچ آدمی چاہیے سمجھ میں گندر رہی ہزاروں کا مجموعہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے میں ابھی ایسا کی یادہ جنسے میں میں مثال دیتا ہوں ماشاءاللہ پہلا بھائی میرا تیار ہے یہاں جی مصافحہ کر دیے نارے تکبیر نارے تکبیر آجے یہ بھائی ہم اسحافہ کر دی آجے یہ آپ سے اسحافہ کرنا پہلا پہلا اللہ کا شیر کھلا ہوا ہے پہلا اللہ کا شیر کھلا ہوا ہے ماشاءاللہ پانچ آدمی کوئی مشکل نہیں پہلا مجموع ہے بڑے سخیر روپوں کہلہ کا ہے یہ فیاضی روپوں کہلہ کا جوکی کی سلزمین سیمانچل کہلہ کا اردیہ کے ذریعہ اسی اردیہ زیرہ کے اندر میں میں نے ایک ایک جنسہ انیس لاکھ روپے چندہ کیا ان کے مرکزی مسئل ان کے دروازے پر مسئل دی جنسہ کا میڈیا تیرہ لاکھ روپے یہ گھنٹا پچیس منٹ کے اندر میں تیرہ لاکھ روپے چندہ اللہ ان کے آنے کا قبول فرمائے محبوب عالم محبوب عالم لگ دیگے نام لکھے بھائی اللہ ان کے آنے کا قبول فرمائے اللہ ان کے دینے کا قبول فرمائے اللہ ان کے ماباب کو کر بڑھ کر بچے گا فردوس مالا سلام آمیر بولے در حمد ملتا اے دوسرا کوئی اللہ کا شیر ہے میرے بھائی پانچ آدمی چاہیے ہوں یہ انشاءاللہ پانچ آدمی چاہیے جس اللہ نے اللہ نے محبوب بھائی کو کھڑا کروایا ہے انشاءاللہ وہ میرا اللہ دوسرے کو بھی چھوڑے گا وہ میرا اللہ انشاءاللہ وہ دوسرے کو بھی کھڑا کروایا گا اے کوئی اللہ کا چہیتہ بندہ نیک بندہ کوئی احسان نوجوان ہے ماں کا چہیتہ بیٹا لارلہ بیٹا کھڑے ہو جاؤ کہ حضرت انشاءاللہ میرے سینے کے بھی دل ہے میں بھی اپنے ماباب سے لیکنہ محبوب جاتا ہوں میں ان کا بیٹا ہوں آج میری ماں نہیں ہے آج میرا باپ نہیں ہے انشاءاللہ میں بھی اپنے ماباب کے نام پر پانچ ہزار ہوگا دوسرا کوئی نوجوان تیار ہو جاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیر نوجوان ہے دوسرے نمبر پر پانچ ہزار آج میں دس ہزار بھی ماننی سکتا تھا لیکن دس ہزار کیوں نہیں مانگا میں سمجھ رہا ہوں لوگوں کے سمیں گزرا ہے ابھی سادی حصل اکیت بھی لگی ہوئی ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے اربان جاؤ میں نے پانچ ہزار سے اس میں شروع کیا تاکہ میرا پانچ بھائی جوڑ جاؤ گے یہ پانچ ہزار سے آپ کا کچھ تو نہیں ہوگا لیکن یہ اللہ کے رسول کا گھر کا بھلا ہو جائے گا اور مہمان رسول کا بھلا ہو جائے گا اور اللہ فرماتا ہے کہ تم دوسروں کی بھلا کرو اور میں تمہاری بھلا ہی کروں گا میں تمہارا بھلا کروں گا ہے دوسرا کوئی نوجوان انشاءاللہ پانچ ہزار روپے دے گا کوئی ماں کا چہیتا بیٹا لادلہ بیٹا تلیجے کا ٹکڑا بیٹا کوئی اندولہ کا شیر ہے کوئی مرد مجاہد ہے کوئی دین کا صفائی ہے انشاءاللہ پانچ ہزار روپے کا سوال ہے آگے سے لے کر پیچھے تک دائے سے لے کر بھائے تک کوئی ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے ہے کوئی بھائی انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا محبوب بھائی کے طرح انشاءاللہ اللہ کی ذات کی امید ہے اوہ میرا رب آدھے کہ اس میں میرا کوئی کمان نہیں ہے ایک بریان رکھیے گا کہ وہ حضرت جتنا چندہ کر دی نہیں اُدھن سے اشارہ ہوگا میرا اللہ جس کے طرح اشارہ کر دے گا ٹھیک و بندہ کھڑا ہو جائے گا اور بان جاؤ یہ ہوا اُدھن سے چلے گی یہ ہوا جس کے بندہ کو چھو جائے گا ٹھیک و بندہ کھڑا ہو جائے گا پانچ ہزار روپے سے کوئی غریب نہیں ہونے والا ہے ایسا نہیں کہ آپ پانچ ہزار روپے مدر سے دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گا آپ کا چولہ بند ہو جائے گا نہیں بھی پتہ کی قسم اللہ کے ربی نے اس حدیث پر قسم کھائی ہے کہ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا گیا ہو اس مال میں کمی آہی نہیں سکتی ہے آہی نہیں آپ کے علاقے میں سعود بھائی آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگوں سب جانتے ہوں گے سعود بھائی یہ بھٹا بھٹا والے رانی رانی کے آہ قربان جائے اتنا بڑا سخی میں نے اس علاقے میں نہیں دیکھتی میری نظروں جو دیکھاتے اس سے بڑا سخی ہو سکتا ہے کوئی لیکن میری نظروں کو اس سے بڑا سخی کوئی نہیں دیکھتی آہ قربان جاؤ کوئی ایسا جلسہ نہیں اس علاقے کا جن میں جس جلزے جلسے میں ستر اسی ہزار لگتہ ہزار ایک لاکھ روپے ہو ناقت الحمدللہ صدقہ نہ کرتا ہو چربازید کا جلسہ ہو مدرسے پہ جلسہ ہو قربان جاؤ میں نے ایک مرکہ پوچھا کہ سعود بھائی اللہ بہت دے گا وہ کہتا حضرت اللہ دیتا نہیں ہم دیتے کہاں سے اللہ دیتا نہیں ہم دیتے کہاں سے دس ہزار ماں کے نام دہ ہزار باپ کے نام سے دہ ہزار بچوں کے نام سے دہ ہزار اپنے نام سے دہ ہزار بھٹے کے نام سے آہ قربان جاؤ اللہ پر قبیرہ یہی تو یہ علاقہ ہے یہی تو جو کی کی سرزمین ہے یہی تو سیمانچن کی پہچار ہے ہے کوئی دوسرا سخی انشاءاللہ دوسرا کوئی سخی ہے محبوب بھائی کی طرح انشاءاللہ کھاڑے ہو جاؤ پانچ ہزار روپے کا سوال ہے ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ انشاءاللہ پانچ آدمی کی مجھے تلاش ہے پانچ آدمی کی تلاش ہے انشاءاللہ یہ ہزاروں کا مجمع ہے اس مجمع کے اندر میں کم از کم دس سے پندر آدمی تیار ہونا چاہئے میرے بھائی لیکن میں چاہتا پانچ آدمی جھوڑ جائے اس سے آپ کا کچھ نہیں بھیگلے گا لیکن اللہ کے رسول کا گھر کا بھلا ہو جائے گا اللہ کے رسول کے مہمانوں کا بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ میرا بینا اس کا جزدگی دیکھیں میرا دوسرا بھائی آگیا نعرے تکبیر نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا اگلی قبر میں تُ لیتا رہے گا نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا اگلی قبر میں تُ لیتا رہے گا نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا اگلی قبر میں تُ لیتا رہے گا چھوٹی تجھ سے دنیا کی حرمان و دولت کہ دو گزے کفن میں لے پیٹا رہے گا چھوٹی تجھ سے دنیا کی حرمان و دولت کہ دو گزے کفن میں لے پیٹا رہے گا نہ بیٹی رہے گی نہ بیٹا رہے گا اکیلی قبر میں تجھے کفن میں لے پیٹا رہے گا اے اللہ جناب بھائی محمد یونس صاحب نے پانچ ہزار روپے تاؤن کیا اللہ یونس بھائی کی اس تاؤن کا قبول فرمالے اللہ ان کے غوری مسیحت و زندگین والبچوں کی زندگین کمائی بھرکی و زنان کو کرکتا فرما دے اے اللہ ان کے والدین کو کروٹ کروٹ جنتی فردوس محلہ سالہ مقامتا فرما دے امیر ملے والحمدللہ بھائی پہلا دوسرا ہو گیا اللہ نے زمین کتنے دنوں منایا اللہ نے زمین کتنے دنوں منایا تین دنوں میں سال اللہ زمین کے بارہ بننے کیا آتا کرمائے گئے دیکھے تیسرا آگئے الحمدللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر تیسرا شیئر بھی آگیا حاجی روزی دینا کا پہت ہزار حاجی روزی صاحب ماشاء اللہ دینا چوکے حاجی روزی صاحب الحمدللہ پانچ ہزار روپے قربان ہو جائیے اللہ ہمارے حاجز ہے کہ عمر میں صحیحت و زندگی نہیں اللہ کاروبار میں بازوں کی زندگی پر قدرتہ فرما دے اللہ ہمارے حاجز ہے کہ مالاک کے قدر کو کشانہ دھرما دے جنگت کی تھرکیوں کو بھول دے یا اللہ انہیں جنگت مالا سارا مقام مقام فرما دے آمین بولا دارہ اللہ بیٹھ جا بیٹھ جا تین آدمی ہو گئے بھائی دو آدمی اور چاہیے نشانہ دو آدمی دیکھئے آپ دیکھتے زیادہ جہاں میرا اللہ کیونکو تھرا کیا ہے انشانہ اللہ وہی میرا اللہ کوئی کھنا کروائے گا سنیں گے بھoٹپوری سنیں گے بھoٹپوری بھoٹپوری کا بہت اچھا کنام ہے سنیں گے اے دیکھئے چوتھا بھی آگیا نارے تقبیر سب اپ ہاتھ دے اس نے نوجوانا ملکا چھے ہلا روپے دیا ہے اللہ انتی نو نوجوان نام نہیں بتایا تو آلے مونگے پر شہادہ کے کہ اللہ ہمارے انتی نوجوان کو ستاور پا قبول فرما دے اللہ انتی نوجوانوں کو امور میں صحت میں زندگی میں کامائیں گروہ کی روزگار پا پرکت وطا فرما دے اللہ انتی نوجوان کے مانباب کو پاپٹ کر مجمع تردوس مالا چاہلا مانبا بطا فرما دے کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگےنا ہاں دربار لگےنا کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگےنا کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگےنا باغے تیبا نگریہ چندت کے بازار لگےنا ہاں بازار لگےنا باغے تیبا نگریہ چندت کے بازار لگےنا ہاں بازار لگےنا ماشاء اللہ اللہ کے نبی کے چار یار تھے الحمدللہ چار بھائی جنگے ہاتھ کی موریا مانچ ہے دیر و رات ملا کر پانچ وقت کی نماز ہے ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا نبی کا دیوانہ ماں کا چہیتہ بیٹا ہے نشاء اللہ ایک نوجوان اور کوئی تیار ہو جائے مانچ مین همبر بھی مرشان اللہ میں ان کی لئے دوا کروں گا ایک چنا یہ کہ اللہ اس کو پکتا صعی نمازی بنا دے لیاب یہ بخشی نوجوان یہ دیکھ لیئے ماشاء اللہ آہ دیرے والا کی کمی نہیں میرے بھائی نے پہلے کہا تھا یہ کہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے فیجاز لوگوں کا علاقہ ہے کہالایڈ لوگوں کا علاقہ ہے یہ سیمان چل کا علاقہ نام بھی بڑا پیار ہے اس کا نام ہے خوش نصیب بڑا اچھا نام ہے دیکھئے اور حقیقت میں خوش نصیب نوچوان ہے اللہ خوش نصیب کے اس طاغل کو قرور پرنا اللہ ان کی نمائی میں صحت نزدگی پر رکھا رکھا فرما اللہ ان کے ماباک مجھلک مالا سالہ ماما رکھا فرما اور میں نے پہلے کہتے ہیں دعا اکمال کے لئے اکشنا کر دیں گے اللہ اس کو پاکا سچا نمازی بنا دے آمین بھول دے ایسا ویسا نمازی نہیں ایک آدمی دلی سہارہ اللہ خبور فرما ہے ایک آدمی دلی سہارہ تھا ریل ویشوزن پہنچا دلی ریل ویشوزن پہنچا ٹکٹ میں یہ تو سوچے کہ ٹکٹ بنا لیں جب ٹکٹ ریل ویشوزن پہنچا دے گا کہ ٹرین پہنچنے کا سمجھ ہو گیا ہے ٹرین نے حرم نے دیا ٹکٹ لیکن پہا چھوٹی ہے ٹرین ٹھوٹی ہے ٹرین چھوٹی ہے ٹکٹ چھوٹیت چھوٹی ٹکٹ دے چکر میں لے لیں گے ٹکٹ پہ ٹرین میں چھہ دیا ٹکٹ آی گا سمجھ دیں ٹرین ٹھوٹ لیں اُش دیل کے بعد دیکھا ٹکٹ آ رہے ہی ٹرین چھوٹ بیک کھوڑا چاہتر نکالا ٹرین مرشاہ ہر نیت باہن دی اللہ بھد بھد سلاوالے کا موقع نہیں دی نوزاما کھڑا ہوا زور سے مولا نیت کرتا ہونے دو سورکات نماز کی تلیس لے کر پکناتا کم دعفت تیتی بھاگی نہیں کیونکہ اللہ ہمارے پانچوں روجوانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے اے انشاءاللہ الحمدللہ چھتے نمبر ایک آتنی اور ہو جائیں دیکھیں اللہ نے زمین کو تین دین میں پیدا فرمایا آسمان کو بھی تین دین میں پیدا فرمایا اللہ زمین و آسمان کے برابر نیکیا اپنے اس شخص کے نام آیا عمال بطا فرما دے گا اپنے ماداب کے نام پر انشاءاللہ کوئی خوش نصیب نوجوان ایسا ہے الحمدللہ کوئی اللہ کا شیر چھتے نمبر پر پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی ایک نوجوان اور تیار ہو جاؤ اکربان جائے کوئی ایک نوجوان آ رہا پیچھے سے اٹھا ہے اللہ میں جنگا گھل نہ دی ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا چھتے نمبر پر ایک نوجوان کوئی اور تیار ہو جائے ایک نوجوان کوئی اور تیار ہو جائے الحمدللہ میرے بچوں اے آگی اے شیرماری پہن کے آنا بچھا اللہ اس کی جلدی نکا کروا دے اے دیکھیں کلے کا چین دے دیا ابھی میں نے مانگا ہے الحمدللہ اللہ اس بچے کے زندگی میں چین اور سکون عطا فرما دے اللہ اس کے ماں باپ کو اللہ جانت والا سلام عطا فرما دے اے چین دے دیا مردوں کے لئے چائز نہیں مردوں کے لئے چائز نہیں مردوں کے لئے چائز نہیں یہ اوٹو کا ہے آہ 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 ہاتھ مانگوٹھی ہے یہ بھی نہ پہنو آباد علماء اکرام نے مانگوٹھی پہننا بھی بنا فرمایا اگر دریا ہاتھ ملوکے ہے یہ بھی پہننا چائز نہیں ہے میرے بچے دنہ کیوں کرو گے الحمدللہ یہ تو کھر بنا لگے کھر بن جائیں گے لیکن آج ہی ہاتھ دے دو گے اللہ کے رسول کا گھر بنے گا اللہ جنت میں سونے کا کنگن پہنائے گا حدیثوں کے اندر میں کہا اللہ اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک سونے کا کنگن پہنائے گا موٹا موٹا کنگن اللہ پہنائے گا اے دھکا آگیا رسول اللہ جوان دل نواز دل نواز نعرے تقبیر دو چین آگیا دو چین آگیا دو چین ہے یہ سیدھ پانچ چین ہونا ہے بخیلی مرتر ہو بخیلی مرتر ہو اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں بخیل چاہے جتنی نمال پڑھ لے اللہ سے اس کی دوستی نہیں ہو سکتی اللہ سے اس کی دوستی بخیل چاہے جتنا قرآن پڑھ لے اللہ سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے بخیل چاہے جتنا روزہ رکھ لے اللہ سے اس کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے اب جو سخی ہے اس کا جس کا ہاتھ بھلا ہوا ہے تھوڑے سا عمل ہے لیکن حدیثوں کے اندر میں کوئی اللہ کا دوست ہے اللہ کا محبوب بندہ ہے اللہ اسے یہ دیکھیں تیسے نوجوان آگئے ہیں مویس مویس الحمدلہ دیکھیں ایک انگو فی جلدی لے بڑے محمد ادنان ادنان اے دیکھیں بچانے جلدی لے تین انگوٹھی آگئے ماشا اللہ مویس محمد محمد تین چین آگئے الحمدلہ تین انگوٹھی تین چین ماشا اللہ اب دو انگوٹھی چاہیے دو چین چاہیے اتنا بڑا مجمع ہے ہم تو پراتیا بھی دیکھیں ایسے ایسے جھنے پہتا اگو برسا گیا تھا میں اگو برسا گیا بنارس گیا اللہ اے دیکھیں اللہ بیٹا ہم روزا اگو بڑا مجمع ہے ہماری ماں بہنیں الحمدللہ بیٹھی ہیں اللہ بیٹا میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ اس دین کے لیے سب سے پہلے قربان ایمان کی عورت کے ساتھ نے کری ہے اے میری ماں بہنوں آپ 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 اپنی ماں کی سنت وعدہ کرتے ہیں دل کھول کر اللہ کے رسول کا گھر بندہ آئے میری ماں بہنوں زیور زیور سے پیسوں سے آپ اس مدلسی کی تعبون کر سکتی ہے اپنے نام پر اپنے باب ماں پر اپنے دادہ دادی اپنے شہر کے نام پر انشاءاللہ میری ماں بیلوں اپنے بچوں کے نام بھی صدقہ کرو انشاءاللہ دعا کریں اللہ بچے کو حافظ قرآن بنا دے ماں شہر اللہ قبول فرمائے کیا نام میٹھا اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے پچاس روٹے دی ایک موسید چار موٹی ہوگی دیکھیں 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 موجوان ادھر سے آرہا ابھی دیکھئے موسید 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 اللہ 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 جبنے بھی بچوں نے میرے ہاتھوں چاندی کی زبردی ہے اللہ سب کے بابا کو جنت تعالی صلی اللہ بگنا بگنا ان بچوں محصیحہ تندرستی عطا فرما تمہیں برکر عطا فرما کیا نام موسید منتشیر العلہ بھائی بھائی نوجوان عجیب موسیقا 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 سکھا موسیقا موسیقی 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 آخرات میں بھی عطا فرمائے گا ہے کوئی چھتا نوجوان انشاءاللہ پانچ ہزار روپے دینے والا ایک نوجوان اور تیار ہو جاؤ ادن سے ایک نوجوان دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ حکمت کر رہا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کون وہ خوش نصیب نوجوان ہے چھتے نمبر پر انشاءاللہ چھتے پانچ ہزار روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جاؤ میرے بھائی پوچھ آدمی تو تیار ہوتے چین سے ہی نہیں ہے یہ سات انگوٹھی گوڑھی ہے کوئی نوجوان ہے کیتنے ہیں نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بچوں یہ انگوٹھی بلا کھر بنا لاؤ گے یہ چین تو کھر بنا لاؤ گے الحمدللہ گھن جاو گے کم از کم ماں سے تو کہو گے وہاں میرے باپنے پائچا نہیں تھا لیکن تیرے نام پر چندہ ہو رہا تھا مالی ماں میں تمہارے نام پر اپنے ہاتھ کی امکوٹھی کھول کر گلے کا چین ہوتار کر ہاتھوں کا لوگیں کھول کر گلے کا نتان دے دیا ہے وہاں کے کلے جس ماشاء اللہ دیکھیں چھتا نمبر پر میرا یہ موجوان آیا پانچھ ہزار روپے دینے والا اللہ اس موجوان کے دینے کو بھول فرما ماشاء اللہ کیا نا میرا محمد عبدال محمد عبدال آہ محمد عبدال شاہب الحمدلہ یہ دیکھیں ساتھوں یہ بھی آگئے ساتھوں یہ بھی آگئے آہ محمد عبدال اللہ سمال الحمدلہ اللہ اس موجوان کے تعاون کو دینے کو حبور سلوہ عمر و صحت و زندگی برکتہ فرما اللہ اس کے مما باب کو جنت میں اللہ شہر مقاب بطا فرما دے ماشاء اللہ جہنم کے ساتھوں روپے ہیں اے کوئی ساتھوں نمبر پر پانچ ہزار روپے دینے والا اللہ جہنم کے ساتھوں دروازے بند کر دے گا اے کوئی ساتھوں نمبر پر پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی خوش نصیب نوجوان مہما کا چہیدہ بیٹا ویاد اللہ بیٹا کلے جیے کہ ایک آدمی اور چاہیے میرے ہوئے ملتا ہے روئیہ زیریف مریض ہے پہرہ مبائل میں نے ایک جلسل دیمان دیا پہرہ مبائل ایسا 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 حقی کو میں نے دیکھا ایسا ایسا نام جون کو دیکھا اللہ بکر کبھیرا مہتر بائم کے نام میں سیم دال گولہ مبائل دیدیا ایک سکت بائم ایک دو تین چاہہ ٹھیک چھوہ سات آٹھ مارس گوہ موسیقی 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 میری ماں گناہ مرنا آپ کو بھی ہے بھی ہے اللہ کی بارگام آپ کو بھی اپنے عمال کا حساب دینا ہے میری ماں گناہ دنیا میں اس کو جمع کر کے چلے جاؤ اللہ اس کا عجل ہے عمال تک آپ کی قبر و عطا فرماتا ہے ابو نصر ماشاءاللہ ایک دو تیسو چاٹھ پانچ چھ ساتھ آٹھ آٹھ دس گیانہ بار بارہ تیرا تیرا اموٹی ساتھ اموٹی تیرا سر بھی تیرا ساتھ اموٹی اور چاہیے مشاہاللہ تیرا ساتھ لیا ہے من شاہاللہ دعا وہ ہی بانچ ہوگی ہزار ہزار دینے والے کتنے لوگ ہیں구만 شاملہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہزار پانچ سو روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ پانچ دعا ہوگی اے میرے بچوں یہ ہزار روپر توپن میں لے کر یہاں نہیں دوگی لے کر چلے جاؤ گے کل بازار میں خرج ہو جائے گا چوٹ چو رہے میں خرج ہو جائے گا لیکن قسم بودا کہ آج یہاں دے دوگے اللہ کے پینکے میں جمع ہو جائے گا اللہ کے پینکے میں جمع ہو جائے گا اور میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ تم میرے راستے میں یہ خرج کرو گے ہم یہ کی بدلتز دیں گے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ پکا وعدہ ہے انشاءاللہ ہے کوئی ایسا موجوان پانچ کوئی ہزار روپیہ دیکھیں پہلوں موجوان تیار ہوئے ماشاءاللہ پانچ آدمی جوڑے پانچ آدمی جوڑے میرے بھائی ہزار روپیہ پانچ سورپے ہوگا ہے دیکھیں محمد مسیح علم دوسرا بھائی آگیا محمد رفیق محمد رفیق رمزان علی محمد تین آپ میرے کے چودھان موجوان آگیا اپنی دا ہمیں انحصہ چند لوڈانے ہیں چار ہو گیا میرے دکی ہیں 1500 سو پر دینے والا 1500 سو پر دینے والا کوئی کوئی اس کا نہیں میرے بھائی 1500 سو کیوں ہو سکلس ہے ماشاالالہ انگوٹھی آگئی انگوٹھی چین والا محمد جاہد محمد جاہی ساحب ماشاالالہ وہ دکھیں ایک ڈیک ڈیک بھائی چار آدمی چار آدمی ہوئی میرے بھائی پہنچ ماتنی آگے سے لیکن پیچھے دیکھنے لوگ آ رہے ہیں آنے آنے والے کو راستہ دے دیجئے گا وہ اپنے ہاتھوں سے دیکھیں ہزار روپے پہنچھ کر دیجئے گا بڑی تیجی کے ساتھ آتے رہی ہے اللہ کوئی نوجوان جوڑا لگا تو میرے بیٹا ہمیں دعا کریں اللہ تمہارا بھی جوڑا لگا دے گا انشاءاللہ تمہارا بھی جوڑا لگا دے گا یہ دوارا کی انہوں نے انہوں نے دل کے ساتھ اللہ کے نام صدقہ کر دیا موسیقی موسیقی اللہ موسیقی